بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسم بن حسن، حسن ابن علی اور جناب رملہ کے بیٹے اور علی ابن ابی طالب و فاطمہ زہرہ کے پوتے تھے آپ امام حسن ابن علی کی شہادت سے تین سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ نے اپنے پوپی حضرت زینب بنت علی کے بیٹوں عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر کی طرح جنگی تربیت اپنے چچا عباس بن علی اور اپنے چچا زاد بھائی علی اکبر سے لیں جب حضرت امام حسن علیہ السلام سن ساٹھ ہجری میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت قاسم کی ماں ام فروا نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائیں آشورہ کی رات حضرت قاسم نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کیا میں بھی شہیدوں میں سے ہوں گا تو امام حسن ابن علی نے پوچھا تم موت کو کیسے دیکھتے ہو قاسم نے جواب دیا چچا جان موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے آپ نہایت جری تھے واقعہ کربلا میں ارزق شامی جیسے نامی گرامی پہلوان کو میدانی کربلا میں قتل کیا اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو سب نے اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور امیر بن نفیل آزدی کے وار سے گھائل ہوئے گھوڑے سے گرنے کے بعد زندہ آپ کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا گیا اور آپ شہید ہو گئے اس وقت آپ کی عمر صرف چودہ سال تھی آپ نے میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا حمید بن مسلم جو کہ ابن سعید کی فوج میں تھا حضرت قاسم کی میدان جنگ میں آنے کی منظرکشی کچھ یوں کرتا ہے کہ اچانک میدان میں ایک خوبصورت لڑکا نکلا اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا یہ لڑکا شیر کی مانت بپرا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا اس طرح قاسم بن امام حسن علیہ السلام نے دس محرم الحرام سن 61 حجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں میدان کر بلا میں شہادت پائی ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں